دوستو فیٹسی دنیا میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ دنیا کے سب سے چھوٹے فروٹ کے بارے میں جانے گے جس کے سائز چونٹی جتنا ہے تین ہزار سال پرانی ملنے والی ممی سے ایسا کیا ملا کہ سائنٹس کے ہوش اڑ گے اس چھوٹے بچے کو وائلڈ کیوٹس بیبی کا وارٹ کیوں ملا آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے خود کو ڈاگ میں ٹرانسفارم کرا دیا یہ سب اور بہت سے فیٹس آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے دوستو زینزوی نامی اور جس کی موت 163 بی سی میں ہوئی تھی مگر جب انیس سو قطر کو اس کی بارڈی ملی تو آرکیالوجس یہ دیکھ کر حیران رہ کے کہ اس کے پال ابھی بھی موجود تھے سکن سوفٹ تھی اور وینس میں بلڈ بھی موجود تھا دوستو دنیا کا سب سے چھوٹا فروٹ جو چونٹی کے سائز جتنا ہے جسے ایشین وارٹر میلن کہا جاتا ہے اور چائنہ میں پایا جاتا ہے دوستو آپ نے موویز میں ڈائنیسور سے ضرور دیکھیں ہوں گے مگر یہ سکرین پر نظر آنے والی یہ چیز اصلی ڈائنیسور کا فوٹ ہے جو لاکھوں سال پرانا ہے اور ابھی تک صحیح سلامت ہے دوستو سکرین پر نظر آنے والا یہ کیوٹ سے بیپی جس کا نام ایلی تھومسن ہے اس کی ناک پیدائشی طور پر نہیں ہے مگر اس کے پوجود اسے دنیا کا سب سے کیوٹ پچا مانا جاتا ہے دوستو رنمرید کا لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا مگر پتیس سالہ ٹوم پیٹر نے یہ ساری حدیں پار کر دی ہیں وہ ایسے کہ ٹوم کی وائف کے پاس ڈاگ تھا جسے وہ بہت پیار کرتی تھی اور وہ مار گیا ٹوم نے اپنی بیوی کو خوش کرنے اور ڈاگ کی یاد پلانے کے لیے خود کو ڈاگ کی ٹرانسورمیشن کرا دی ٹوم اپنے کمل کو تا لگتا ہے دوستو دنیا کی سب سے مہنگی ترین گھڑی جس پر دوستو ایک مختلف ڈائیمنٹس لگے ہوئے ہیں جن کی قیمت چھبیس لاکھ ڈالر ہے جو بہت ہی زیادہ ہیں دوستو دنیا کی سب سے مہنگی نیل پالیش ایڈیچر نامی کمپنی نے تیار کی ہے جس کو پنانے کے لیے دوستو ساسٹھ ریئر ڈائیمنٹس کے یوز کیا ہے جس کی مالیت دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر ہے دوستو ریسچس کے مطابق کوریو بسکٹ میں کچھ ایسے انگریڈنس پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے کھانے والے کا تماغ ان کے کھانے سے اتنا ایڈیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جتنا کوکین اور ہیروین کا یوز کرنے والے ایڈیکٹ ہوتے ہیں دوستو بٹرفلائز کو ٹرٹلز کے آنسوں پینہ بہت پسند ہوتے ہیں اور یہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ٹرٹلز کے آنسوں میں باری مقتار میں سوڈیوم ہوتا ہے جو بٹرفلائز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دوستو اس لڑکی کا نام لگجی ہے جو صرف اکی سال کی ہے اور اس لڑکی نے اتنی کام عمر میں دنیا پار کے تمام کنٹس کا ویزٹ کر کے اپنا نام گنیز وارڈ ریکارڈ میں دارچ کرا لیا ہے دوستو یہ تھے کچھ رینڈم فیٹس ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں بیل آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں